اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحال الرحیم لا اکراہ في الدین قد تبین الرشت من الغیم فمن يکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروت الوسقا لن فصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولي اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت نور يخرجوا لهم من نور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون نور فلم تر الى الهی حاج قال انا احیی وامیت قال ابراهیم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدی القوم الظالمين او كالذی مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال انا يحیی ها به الله بعد موتها فاماته الله مئت عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانذر الى طعامك وشرابك فانذر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانذر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانذر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم رب ارنی كيف تحيي الموتا قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة اربعة من الطير فسرهم اليك قال فخذ اربعة من الطير فسرهم اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم وعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كما فلحبه كما فلحبه كما فلحبه انبتت سبع سنابل في كل يعلم يونه اولا اولا وعلم اولا اولا جیسو 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 موسیقی صدا موسیقا 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 غیر کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے رکوع کرتا ہے غیر سے مانگتا ہے یہ اللہ کے ساتھ شرط کر رہا ہے ایک وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے سامنے سجدہ کریں مجھے رکو کریں میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں مجھے معبود تہرائے جائے میرا حکم مانا جائے جو بات میرے موں سے نکلے وہ قانون بن جائے قانون سازی میرا حق ہے یہ تاغوت ہے جیسے فرون نے کہا انا ربکم الاعلا میں تمہارا رب اعلا ہوں مجھے سجدہ کرو ایک تاغوت تھا تاغوت کی جو تعریف تفاصیل میں بیان کی گئی ہے وہ یوں ہے اتاغوت عبات عن کل معتد وکل معبود من دون اللہ ہر زیادتی کرنے والا اور اللہ کے سوا وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ دل ہی دل میں راضی ہو اس بات پر کہ ہاں ہوتی رہ تو اچھا ہے لوگ ہاتھ چومتے رہیں پاؤں بھی چومتے رہیں یہ مد آ رہا ہے یہ تاغوت ہے اور حدیث نادہ کہ تاغوت یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے اس کو تاغوت بنا جلتا ہے تو یہ ایک بدترین شکل ہے دیکھیں نا گمراہی کے تین درستے ہیں ایک گمراہی ہے کہ میں خیر کو خیر سمجھتا ہوں اس پہ عمل نہیں کرتا شر کو شر سمجھتا ہوں اس کو چھوڑتا نہیں اس کو فسق و فجور کہتا بناہگاری ایک یہ ہے کہ میں اللہ پہ ایمانی نہیں لاتا ہوں اللہ کے رسول پہ ایمانی نہیں لاتا ہوں خیر کو خیری نہیں سمجھتا ہوں میں شر کو شر ہی نہیں سمجھتا ہوں یہ اور ہے دیکھیں یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے اللہ کے دین کے باقاعدہ راستہ روکے اور جو حقوق اللہ کے ہیں وہ خود حاصل کرنے کی کوشش کرے یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے یہ تاغوت ہے اور اس درجہ پہ آگے اللہ تعانیٰ جب دوبنے لگ تو کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور رب حارون کے رب پہ ایمان لے آیا چکا ہے کہ الان اب ایمان لائے خد کنت مل المفسدین تو تو بڑے مفسدین سے تھا حدیث ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھنا چاہا تو حضرت جبریل نے مند سے مٹی اٹھائی اس کے موں کو بھر دیا مٹی سے اس کو بولنے لائک نہیں چھوڑا اس یہ کہا گیا کہ ہم تو تنہیں عبرت بنائیں گے آئندہ نسلوں کے لئے تیرے جسم کو باقی رکھیں گے حوکت جہاں دیکھیں گے کہ فرعون کا یوں انجام ہوا کرتا ہے چار ہزار سال تک اس کی لاش سمندر پہ تیرتی رہی اللہ نے اسے مچھلیوں سے مگر مچھوں سے کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ رکھا اور اس کی لاش برامت ہو گئی اب غاہرہ میں وہ پڑی ہوئی ہے میں تو نہیں لیکن میر جنید اس کی زیارت کر کے آئے میں گیا تو تھا لندن میں پتہ چلا تھا کہ وہاں بریٹی میوزیم میں ہے تو وہاں سے وہ بریٹ پہ نکل چکے تھے اور پھر ان کو مصر میں پہنچ جایا گیا ایکیس توفوں کی سلامی ہی گئی عزیزانِ گرامی نمرود اس کا بھی آگر ذکر یہ تاغوت تھا ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت کا مقابل ہے وہ تاغوت ہوتا ہے اور میں ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک تاغوت سے کفر نہ کیا جائے فَمِيَقْفُرْ بِالتَّعُوْتِ جو تاغوت سے کفر کرتا ہے اسی لئے لا الہہ پہلے آتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ سارے تاغوت جو ہیں تاغوت جھوٹے مابود کو کہتے ہیں یہ سارے جھوٹے مابود جو ہیں میں کوئی عبادت کے لائق نہیں اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے پہلے تو اللہ کی تلوار سے ان کو کاٹنا پڑتا ہے فَمَيَقْفُرْ بِالتَّعُوْتِ جو تاغوت سے کفر کرے وَيُؤْمِنْ اللَّهِ اور اللہ پہ ایمان ہے فَقِسْتَمْسَقِبِالْوَثْقَا اس نے بہت مضوط رسی کو تھام لیا یہاں سے ایک بار یہ بھی معلوم ہے وہ کہ ایمان کی ابتداء جو ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے انکار سے ہوتی ہے تاغوت کے مان لانے سے انکار تاغوت کی اطاعت سے انکار تاغوت کے جتنا بھی اس کے نظام کے تقائے ہیں وہ سب سے انکار پہلے ہوگا اس کے بعد مَا يُؤْمِنْ بِاللَّهِ پھر اللہ پہ ایمان رہے گا یہ لا الہ الا لا الہ اللہ کے منزل داتی ہے راجی جانے گرامی یہ صرف انفرادی زندگی میں نہیں اجتماعی زندگی میں بھی یہی ہوگا یہ صرف دل کی نیا تک نہیں ہے باہر گلی کچھوں میں سرکوں پہ بازاروں میں جرباروں میں چیمبرز میں عدالتوں میں سیکریٹریٹس میں ارزگی ہوگا ایک تاغوت ہی نظام کے چل رہا ہے تو پہلے اس سے انکار کرنا اس کو الٹانا ہوگا اور اس کے بعد اللہ کے نظام کھولانا ہوگا اور اسی کے بعد ہی آگا پہلے پتہ تو چلے کہ یہ تاغوت کر کیا رہا ہے ہمارے ساتھ جب تک کفر کی حقیق معلوم نہ ہو ایمان کی قیمت معلوم نہیں ہوتی جو لوگ اتنے سادہ ہیں کہ انہیں کفر کے اخصانات کا پتہ نہیں یا انہوں نے کفر کا مزا چاہ نہیں تو ان کا ایمان چاہ رہتا ہے یہی وجہ کہ وہ لوگ جو نومسلم ہوتے ہیں انہیں شیخت ہیں شیخیر کو کہتے ہیں بزرگ کو کہتے ہیں نومسلم جو ہوتا ہے جو کفر سے اسلام میں آتا ہے اسلام میں اس کی بہت قدر ہے اس کا ایمان بہت پکا ہوتا ہے دین کو اس کا عمل بہت مضبوط ہوتا ہے یہ بکل ایسی ہے وہ گلستان میں ایک وقت آئے شیرادی لکھتا ہے کشتی پہ مسافر جا رہے تھے تو ایک جوان کشتی ڈولتی تھی تو وہ بہت شور مچاتا تھا مجترب ہوتا تھا ڈرتا تھا اور اس کے شور مچانے سے وہ ہلتا تھا ادھر بھاگتا تھا کشتی اور مجترب ہوتی تھی تو وہاں ایک سمجھدار آدمی بیٹھا ہوئے تھا اس نے کہا کہ علاج یہ کہ اس کو اٹھا کے ان کو پھینڈ دو جب پانچ سے گھوتے آجائیں تو نکال کے پھر کسی میں ڈالیں ایسے کیا تھا پھر بڑے سکون سے بیٹھ گیا اگر کبھی اس میں آمدانی اگر نے دوبنے کا مزہ چکلی آئے نا اس نے اب تیارنے کی قیمت جانے ہی ہے اس کا نیت کسی کو مسترب کرنے کے نتائج کیا ہیں عزیزانِ گرامی یہ کفر کی حقیقت جاننا بھی ضروری ہے شرک کی حقیقت جاننا بھی ضروری ہے جنہوں نے شرک کو قریب سے نہیں دیکھا وہ توحید بھی اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے اس لیے فرمایا کہ تعوض سے کفر کرو اور اللہ پہ ایمان لائے بہت مضبوط سی ہمارے ہاتھ میں آگئی بڑا قوی سہارا تمہیں مل گیا اللہ السمیعن علیہ ایسا قوی سہارا اللہ کی ذاتِ گرامی جو سننے والا ہے جاننے والا ہے تمہاری ہر ضرورت کو جانتا ہے تمہاری ہر فریاد کو سنتا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَن اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے یہاں سے پتا چلا کہ ہر ایمان لانے والا خواہ اس کا ایمان کمزور ہو یا قوی ہو وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے ولی ہوتا ہے ولایت کا ایک ادنا درجہ ہر مسلمان کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ فرمارے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَن ایمان لانے والوں کا دوست ہے ولی ہے اللہ ان کا دوست ہے تو وہ بھی اللہ کے دوست ہو گئے تو ولایت کا ایک درجہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے ہاں اب یہ ایمان جتنا جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اور ایمان کے تخاذے پہ عمل جتنا جتنا آگے کو بڑھتا چلا جائے گا ولایت درجہ اتنے ہی آگے اور آگے اور آگے بڑھتا در چلے جائے گا اور مائے کہ اللہ کی دوستی کا تخاذہ یہ ہے اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے و دوستی یوں نبھاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے دوستوں کو اپنے پیارے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے اب دیکھیں وَاللَّزِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اَوْلِيَاءُهُمُ الْتَاغُوتِ ان سب کا دوست جو ہے وہ تاغوت ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی تاغوت کی دوستی میں آ جاتے ہیں ریجوعهم من النورِ ذُلُمَات وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیروں میں پھینک دیتے ہیں تاغوتوں کا کامی ہے کہ وہ انسان کو روشنی میں نہیں رہے اندھیروں میں پھٹکا دیتے ہیں اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار یہ سب لوگ تاغوت بھی اور تاغوت آنے والے بھی پیچھے چلنے والے بھی یہ دوزخ میں جانے والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُون یہ سب اسی میں رہیں گے عزیزانِ گرامی ایک بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ آپس میں مقابلہ کرنے والوں کو اس میں مقابلہ کرنا چاہیے اور وہ کیا ہے وہ علی دوستی ہے اللہ سے پیار ہے اللہ کو رازی کرنے کا بندوبست ہے یہ فکر کہ میرا آقا جو ہے وہ کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اس کی ستی پکی دوستی حاصل ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسانوں میں سے کسی شخص کو میں اپنا جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا وَلَكِنْ سَاحِبَكُمْ قَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ خَلِيلًا لیکن تمہارے اس ساتھی نے اللہ کو اپنا جگری دوست بنا لیا انسانوں میں سب سے پیار ہے یہ فرمایا وہ جو جسے جگری دوست اور خلیل بنایا جا سکتا ہے وہ اللہ کی ذاتِ گرامی ہے اور میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور اس کا اظہار اس وقت ہوا جبکہ آخری گھڑی آئی تو آپ نے بے قراری سے کہا بَلِلْ رَفِيقُ الْعَالَى بَلِلْ رَفِيقُ الْعَالَى اللَّهُمْ الْرَفِيقُ الْعَالَى اے میرے سب سے بڑے ساتھی اب تو ہی تو ہے اب تیری ہی یاری درکار ہے اب تیرا ہی ساتھ درکار ہے تو اللہ کی حضور گئے تو اللہ کا ساتھ مانگتے ہوئے گئے کہ اب بس دنیا کافی ہو گئی اب اے اللہ تو ازرائیل آئے اور انہیں اجازت چاہی پہلے تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا بتایا گیا کہ ایک بددو ہے وہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے اب میں اس کو آنے دو یہ وہی ہے جو بیمیوں سے خامدوں کو اولاد کو والدین سے جدا کر دیتا ہے اس کو آنے دو جب اس نے اجازت چاہی تو آپ نے کہا بلے رفیق اللہ علیہ ہاں اے اللہ اب تیرا ہی ساتھ چاہیے اب تیری محبت کی دنیا میں داخلہ چاہیے تو اس وقت بھی اللہ کو الرفیق العلی فرمایا یہاں خلیل کہا یہ دوستی صرف تیری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی بہت خوبصورت دعا ہے فاطر السماوات واللر اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے انت و لیہی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا یار ہے تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توفنی مسلمن والحطنی بالصالحی مجھے ایک مسلمان کی موت عطا فرمائے میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک مومن کی موت عطا فرمائے ایک نبی کی موت عطا فرمائے آج جی کا انداز دیکھیں مجھے ایک مسلمان کی موت عطا فرمائے میں ایک اطاعت بزار انسان وَأَلِحِقْنِي بِالصَالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے عزیزانِ گرامی یہ اللہ کی دوستی جو ہے یہی سارا دین ہے اللہ کی محبت اس کی چاہت اور اس کے لئے چلت پھرت اور اسی کے لئے ساری گہما گہمی اسی کو اپنی چاہتوں کا مرکز بنانا اور زندگی میں جو بھی کرنا صرف اسی کے لئے کرنا اس کو اپنی تمام کارروائیوں کا مقصد اول خرار دیں ملازمت کر رہے ہیں زراد کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں کسی سے رشتے ناتے کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو بگاڑ کو بھی نبا رہے ہیں صرف اللہ کی خاطر اندر جو چیز مضبوطی سے جس نے کہ ٹھہراؤ کیا ہوا ہے جو مرکز بنی ہوئی ہے تمام اعمال کا وہ اللہ کی دوستی ہے یہی سارا دین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے سب سے بڑے ذریعہ ہیں سب سے بڑے وسیلہ ہیں سب سے بڑے رہبر ہیں انہی کی راہ پر چل کے انہی کا اتباع کر کے اللہ سے دوستی کی جا سکتی ہے اور اس دوستی کو نبھایا جا سکتا ہے سب سے بڑے سکتا ہے